بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز ویوز میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم پنا چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو ہمیں بے بس لاچار اور دوسروں کا محتاج کر دے یا اللہ ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج رکھنا آمین سمامین یا رب العالمین تو چلیے ویوز اب ہم اپنی آج کی ریسپی شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چکن بریانی اور اسے دہی کے ساتھ بنائیں گے چکن بریانی جو ہم دہی کے ساتھ بنا رہے ہیں یہ بہت مزے کی بنے گی آپ بھی ضرور بنایئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ہاف کیجی میں نے چاوہ لے لیا ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے ان کو بھوکے رکھا ہوا ہے اور ہاف کیجی میں نے گوشت لیا ہے یعنی کہ چکن لیا اور ایک کٹوری میں نے دہی کی لیا تو چلیں چکن بریانی دہی کے ساتھ بنانا شروع کرتے ہیں چولہ میں نے جلا لیا اکڑائی میں نے اوپر آگتی ہے اب میں اس میں آئل ڈالوں گی آئل میں ڈالوں گی حسبی ضرورت تقریباً ہاف کپ سے زیادہ ہے اسے اب ہم گرم ہونے دیں گے آئل گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی پیاس ایک بڑی سائز کی میں نے پیاس لیا اور اس کو میں نے سلائس میں کاٹ لیا اس کو ہم تھوڑا سا بڑون ہونے دیں گے پیاس لائٹ بڑون ہونے دیں گے پیاس لائٹ بڑون ہونے شروع ہو گئی ہے اس کو میں نے زیادہ بڑون نہیں کرنا اب میں اس میں ٹماٹر شامل کروں گے ایک ٹماٹر لیا میں نے اس کو کاٹ لیا اور وہ ہم نے اس میں ڈال دیا داہ دے گا تماٹر کو ہم اتنا پکا رہے گے کہ تماٹر کو ہم اس میں اچھے سے مائش کر سکیں موسیقا 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 ملتنی پھنٹا 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 اس کی ملتنی پھنٹا ایسے ٹھوٹ کچھ چلق پھنٹا 3-4 منٹ کو اور بھولیے اور چھکن شامل کرنید اور چھکن کھو توڑا سا بھولیے اور چھکن جاوڑا سا بھولیے دوش ریز بھولیے اور چھکن کھو توڑا سا بھولیے پاچنگ کھو توڑا سا بھولیے دوش ریز بھولیے کھو توڑا سا بھولیے نیترہ سا بھولیے دوش ریز بھولیے Xo biru تقریباً اسے چار منٹ تک میں ایسے بھونوں گی اسے بھونتے ہوئے تقریباً چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب میں اس میں ادھرک لیسن کا پیش کر دوں گی اور اس کے دوبارہ سے پھر بھون دوں گی ایک چمک بھار کے میں نے ادھرک لیسن کا پیش بنا لیا ہے اب میں اس کو ادھرک لیسن کے پیش کے ساتھ بھون گی پھر قریباً پانچ منٹ ہم اس کو اسی طرح بھونیں گی ادھرک لیسن کے پیش کے ساتھ بھون گی ادھرک لیسن کے پیش کے ساتھ بھون گی مجھے تو کلیباً چار سے پانچ منٹ ہو گیا تو اب میں اس میں دال لوں گی نمک نمک آپ نے اپنے پیش کے ساتھ سے دالنا ہے ابھی ہم تھوڑا سا دالیں گے با میں جب چاول ڈالیں گے تو نمک بارہ چیک دالیں گے اور لال میرچی کا بھی تھوڑا سا استعمال کروں گی اب ادھرک لیسیں گے میں اس پیش کے ساتھ بھی تھے جب جب کی جو چیز کو جب ایک پیش پیش کے ساتھ بھی تھے اب اب 드کو آپ کو پیش کے ساتھ بھی تھے حیث کی ساتھ بنانے پیش کے ساتھ بھی تھے تھوڑا سا پانی لگا کے میں اس کی بنائی کروں گی اگر آپ سابت ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ سابت کالی مرچیں ڈال سکتے ہیں نمک اور مرچاپ نے اپنے ٹیسکی ساپ سے ڈالنا ہے اور اب ہم اس کو تکرن تین سے چار منٹ بھونیں گے آلو گل جائیں گے ساکٹ ہو جائیں گے آلو گل چکے ہیں اور اس کی بنائی بھی ہو چکی ہے اب میں اس میں دہی شامل کروں گی ایک ڈوری دہی لیا ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اس کی بنائی کر دوں گی ساکٹ ہوں گا اور میں اس کی بنائی کریں آلو گی آلو گی آلو گی آل آل دہی کا پانی ہے وہ خوشک ہو جائے دہی کا پانی ہے وہیں میں ڈیڑا پانی پڑھٹ دیا ہے میں ڈیڑا پانی پڑھ کرنا ہے میں ڈیڑا پانی بیٹا ہے آنہ ساتھ کے پاس سانے میں ایک دوری پڑھٹ دیا ہے تو اس میں میں نے دوک دوئی پائن ڈال دیئی سکوپر سے کور کر دوں گی اور اس کے بائل آنے کا انتظار کروں گی پانی کو ابالانے شروع ہو گیا ہے اب ہم اس میں چاول شامل کر دیں گے ہمیں چاولو کو اس میں اچھے سے مکس کر دوں گی اب ہم اس کو پھر سے کور کر دیں گے جب ابالانے شروع ہوں گے تو ہم اس میں نمک چیک کر دیں گے نمک میں نے چیک کر دیا نمک پورا ہے آپ بھی اپنے ٹیسکی صاحب سے نمک چیک کر دیں گے ایک بار میں چاولوں کو ہلا دوں گی اور اس کے بار میں نمک پکنے دوں گی اب ہم اس کو پھر سے کور کر دیں گے اور تقریبان تین سے چار مندے پکنے دوں گی ہے چاولوں کاھیہ ہچ ہو گیا ہے اب ہم اسии سلو کر کر دیں گے اور میں اسے دم دے دیں گے ایک کپڑے سے میں نے دام دے دیا ہے تک قریباً پانچ منٹ تک میں اس کو دام دوں گی پانچ منٹ بعد ہم چاولوں کو دیکھیں گے پانچ منٹ ہو گیاں چاولوں کو دام آگیاں چلویں بند کرنے لگیوں اور آپ میں آپ کو سرو تک کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں بھی بس بہت ہی کھلے کھلے چاول بنیاں ہمارے اور دہی والی بریانی بہت ہی مچے کی بنی ہے آپ بھی بلکل اسی طریقے سے چکن بریانی دہی کی ساتھ بنائیے گا آپ ایک بار صرف ٹرائی کر کے دیکھیں کہ اس کا ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے بلکہ دوبالہ نہیں دس گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اور آپ پھر ہمیشہ دہی والی بریانی بنائیں گے اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا امید ہے ویورز آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اپنا بہت سا خیار رکھے گا دعا میں ہمیں یاد رکھے گا تہی والی چکن بریانی ضرور بنائیے گا کھائیے گا اور کمنٹ میں ہمیں بتائیے گا یہ بہت مسئے کی بنتی ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی